موسیقی 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 میں ہون مان یوگ راجبال جی نو بینٹی کر دا ہاں کہ او شری پگوانت مان جی نو مکھ منتری دے او دے اتے پیت گپت رکھن دی سون چکوان دی کرپالتا کرن میں بگوانت مان میں پگوانت مان ایشور دی سون چک دا ہاں کہ میں قنون دوارا ستھاپت پارت دے سوڑان دے پرتی سچی شمیں پارت دی پربتا اتے کھنٹا نو برکرا رکھاں گا کہ میں پنجاب راج دے مکھ منتری وجو اپنے کرتبان نو بفاداری تشد انتکرن نر نبا مانگا اتے میں پیجا پاک پاک سنے جا دورپا ابنا بینا سب تران دے لوکان دے پرتی سوڑان اتے قنون نو انسارتا بچ نیا کران میں پگوانت مان ایشور دی سون چک دا ہاں کہ جو کوئی ماملہ پنجاب راج دے مکھ منتری وجو میرے بچار دین لے اندھا جاوے گا جا میں نو گیاک ہووے گا او کسی ویکتی جا ویکتی آنوں سوائے اس دے کہ یہ مکھ منتری وجو اپنے کرتبان دے ٹھیک نو مولی جہا کرنا لوڑیندہ ہووے میں صدی جاں اصدی طورتے نا دسانگا نا پرگر کرانگا انقلاب زندباد موسیقی 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 میں مانیوگ راج پال جی نوں سون چک سماگم سماپت کرن دی پروانگی دین لی بینتی کردہ ہاں میں سمو مہمانہ نوں راشی گان لئی کھڑے ہون لئی بینتی کردہ ہاں موسیقی موسیقی میں سون چکا ہونڈا سماگن سمابت کرندا اعلان کردہ ہاں انقلاب بولے سو نحال بھارت ماتا کی آج ایس پویتر ستھان دے اوٹھے پنجاب دے کونے کونے چون پاکست سنگھ ہو رہاں دے جدی پینڈ انہوں دے درشن کرنا آئے ہو اور سون چکا سماگم دے بجتری شامل ہوئے ہوں میں تو اڈا بہت بہت تاہ دل تو تانواد کردہ میرے خبے پاس سے ڈلی دی کیبنٹ بیٹھی ہے مکہ منتری صاحب ساڑے سارے منتری ساہبان تے میرے سجے پاس سے او کن میں بیٹھے جنہاں بہت بڑیاں جتہاں پرابت کیتے ہیں کباری تاڑیاں نہ سواگت کیتا جا شامل ہو ملک لے کے دیتا ہے کہیں جنم لینے پہنگے تو جنہاں پیار کسی دیتا ہے کسی نے سوچیا نہیں کہیں بھی ہو سکتا ہے میں آج کسی بھی نیندیا چوبلی نہیں کرنی ہے میں تو انہوں بھی ہنکار نہیں کرنا اے نہیں کسی کار مورے جا کے لئے لکارہ نہیں مارنا کسی جتگے ہو گیا ہو گیا جنہاں نے اپنو بوٹا نہیں بھی پائیا آپاں انہاں دے بھی مکھ منتریان آپاں انہاں دے بھی سرکارا ہے ہر ایکنو حق ہے سکت دے کوئی ایس طرح خبر نہ آئے کہ دیکھو جی یہ ہنکار کر گئے نہیں ہنکار دا سر نیمہ ہوند ہے کیونکہ وقت بہت بہت بڑی چیز ہے پبلک بھی بہت بڑی چیز ہے پبلک جدو چاہے بندہ آرشتے پبلک جدو چاہے بندہ فرشتے شہیدی آزم پہ سنگ اور نے سوچیا سی انہوں نے یہ بلکل فکر نہیں سی کہ دیش یاد کمیں ہوگا انہوں نے فکر اس گلدہ سیا یادی تو بہاں دیش گریہ چاہے تھا جاؤ گا انہوں نے دار جیڑا فکر جیڑا صحیح بھی صحبت ہویا جنہوں نے آیا ستر سال تو کچھ نہیں ہویا اسیتہ باہرنو پہ جی جانے ہیں اسیتہ بیجے لوا لوا کہ انہوں نے کوڑی جانے ہیں جنہوں شہیدی آزم پہ سنگ برگی انہوں نے فانسی دے اسے چوم میں سو اپنا ایتھ ہی رہنا ہے اپنا ایتھ ہی رہ کے اپنا ملک کی ٹھیک کرانگے اپنا اپنا ملک ٹھیک کرانگے اپنا اپنا ملک ٹھیک کرانگے نہیں بگاننے در آتے اپنے تک کے کھانے اوٹھوں پھر ایدھرن لے اونواس دے تھڑفی جندے رہنے ہیں کوئی کے اندر لانش ہی مگا دو جی سوویرو تھوڑے ناردیاں تھوڑے بھر گیاں اہی رہانگے اور کام کرانگے بیرزگاری تو لے کے کھیتی بپار کرپشن سکول ہسپتار بہت تانی اُلجی پہیا ہے رید ہی بوری ہندی ہے جڑی جی انہوں اٹھے پاسیوں کھولن لگ جاؤں تاں ادھا دن لگ جانا ہے جی کہتے اوڈا ایک سرالاب جی دلے پاسیوں وہ ادھے سکینڈ چھے کھول جان دی ہے اپنا اے سے اُلجی ہوئی تانی دا سیرا لبھانگے سہیے واہ سے بڑھ سیرا تو اٹھے سہ یوگنات شہیدی آزم پاکہ سنگھ دیکھ شیر وہ کہندے عشق کرنا سب کا پیدائشی حق ہے عشق کرنا سب کا پیدائشی حق ہے کیوں نہ اس وار وطن کی سر جمی کو محبوب بنا لیا جائے دیش دی مٹی نوں پیار کرو بہت کرما آڑی مٹی ہے بہت اپجاؤو مٹی ہے ترتی نوں مہادہ درجہ گرنانک صاحب نے گروہ پانی پیتا ماتاتار تمہات ہمیں 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 تین نے درجے بھول ہسپتار ایس طرح ایس طرح ایس طرح تین نیا کے جائے ایس طرح ایس طرح ایس طرح ایس طرح مہارچ ایس طرح ایس طرح ایس طرح سماعتما تو بھی یہی مانگیا شہیدان دے متھا ٹکے بھی یہی اداس کیتی ہے سماعت بکشو بل بکشو اس دیا تھوڑے پیراندی توڑ دائیں تینکا بھی نہیں ہے گے ہم اسی طرح تشجی یہاں بس جدو پبلک نہاڑ ہو جاندی ہے پھر جو مرجی بنا لو تو اسی سنو اس کر کے مجھے خاص طورت تانواد کروں گا جنہاں نے بیوی دن پو کھڑتا رکھ کے پارٹی بڑھ جنہاں نے اندولن دیوچوں پارٹی لیا کے دیش دے مورے دیتی تیجیڑی پارٹی پورے دیش دی راجنیتی نوصدار ایک بار جوڑ دار تاڑیاں چاہوں گا میں نے نیشن کروین در لیں منیش سودیا جی بیٹھے سو بہت چردہ سپنا سی ایک ادھے موقع ملے تشہیدی آزم دے پینڈ کوئی جمیں باری ملے تشہیدی آزم دے پینڈ جا کے مطہ ٹک کے اس جمیں بارے ہلف لئیے سوچ کیے بہت دوروں دوروں آئے ہوں تیر تو بیٹھے ہوں تے آج ہی کام شروع ہو جوگا ہم کوئی دن ویشت نہیں کرنا بہت لیٹ ہاں آج تو ہی کام شروع ہوگا تے جت میں ایک واری فیر کہنا کہ ہڑی آرام نال ٹھرم میں نال چلاں گے کسی کسی پت دی شبدہ بلی جا شوشل میڈیا تے کوئی کسی نہ لڑنا نہیں ٹھیک ہے نا لگے لوگ کا نوکے ہاں یار سینے لوگ آئے ہوئے سینے بڈیا بندے نے اے دیشت پرتی سوچ دے نے سو میں آہی تو ہنو بینتیاں کرنیاں سی اکھیر دے بچ میں ایک شیئر بولوں گا کہ حکومت وہ کرتے ہیں جن کا دلوں پر راج ہوتا ہے یوں کہنے کو تو مرگے کے سر پہ بھی تاج ہوتا ہے سو اسی ساں اپنے دلانچ جگہ دیتی ہے دیکھو اپنے دلانچ دیکھو شیدی آزم پاکس سنگھ وہ ہر سال ہر سال کلینڈر دو آڑی آڑے دین جان میں سال آڑے دینے شریگر گوویش سنگھ جیدی شریگر نانک دیو جیدی ہر سال کیوں لے کیوں کیونکہ انہیں بینکانچ کھاتے نہیں کھلائے انہیں ساڑے دلانچ کھاتے کھلا انہیں دلانچ کھاتے کھول جاندے ساڑے دلانچ کھاتے ماتمہ جڑا ہے دونے ہاتھ پر چاکے دون آرے لادیو انکلا انکلا بولے سونی ہال ہولی جائے رامنر جائے ہو تو پنجاب نو ہفڑا دفری بزرگوینے ماماں بچے نے بہت بہت مبارکا سارا نو بہت بہت roleد علم انہیں انہیں ان شہید آجم سردار پاگر سنگھ دے سپنے انو سکار کر لئی شریف پگوانت مان جی نے پنجاب دے لوکا دی کچیری جا کے ایک نمے پنجاب دی سرجنا لئی ساہ دین دی کتی فریاد نو پنجاب دے لوکا نے پنجاب دے لوکا ملوں دیتے انقلاب بھی ہوں گا آج آم آدمی پالٹی بلو ایک اتحاسک جت حاصل کیتی گئی ہے آتے آج دیش دی کھڑک پو جا گروہ دیوی دیبتیاں پیران فقیران دے اجادی سنگرامیاں دی ترتی پنجاب دیوانگڈو شریف پگوانت مانو سومپی گئی ہے آتے پنجاب نے آج ایک انقلاب بھی سفر دی شروعات کیتی ہے کیونکہ شہید آجم سردار پاگر سنگھ نے نوجوان پارسوا دے مینیفیسٹو ویچ کیا سی کہ انقلاب دا آرث صرف حاکمہ دی تبدیلی نہیں ہووے گا سب تو بعد کے اس دا آرث ہووے گا ایک بلکل نمی ٹانچے دے نمی راج پرواندی ستھاپنا کرنا شیدی آجم صاحب پاگر سنگھ نے اکتوبر انیسو نتی نوبی پنجاب سٹوڈنٹ یونین کانفرانس ویچ پہ جے اپنے سندیش کیا سی کہ انقلاب جہی اجادی لیاوے گا جیسے بچ آدمی دے ہتھوں آدمی دے لوٹ خسوٹ اسمبب ہو جاوے گی اسی پرماتمہ کو لرداز کر دے ہاں کہ او پنجاب دی بہتری اتیک نمہ پنجاب سرجن لئی اس نوجن آگو تے لوگ سے وادے مجدس میں سردار پگوان تمانوں حمد بلوقش وحیگر جی کا خالصہ وحیگر جی کی فتح انقلاب